پونیا کے ستانسر پپو یادف کو ایک بار پھر سے دھمکی ملی ہے اب پاکستانی نمبر سے میسج اور بلاس کی تصویر بھیج کر انہیں چوبیس گھنٹے میں اڑا دینے کی بات کہی گئی اس سے پہلے بھی پپو یادف کو پاکستان اور الگ الگ نمبروں سے دھمکی ملتی رہی ہے کبھی راکٹ لانچر سے اڑا دینے کی دھمکی دی گئی تو کبھی گھر کا فوٹو بھیج کر انہیں دھمکایا گیا دھمکی دینے والے خود کو لارنس بشنوی گینگ کا میمبر بتاتے ہیں وہیں پپو یادف نے صاف کہہ دیا ہے میں ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں تیس نمبر چوبیس گھنٹے میں تمہاری ہتیا کر دیں گے ہماری تیاری پوری ہمارے ساتھی تیرے بہت پاس پہنچ گئیں گولڈی بھائی نے کہا ہے کہ پانچ کروڑ دے دو دیتا ہے تو ٹھیک نہیں تو مار دو بائیس نمبر ہم تم کو راکٹ لانچر سے اڑا دیں گے بیس نمبر تم بہت جلد مروگے صدھو موسے والا کی طرح تم بھی مروگے تمہیں اتنی گولی ماریں گے خوپڑی اور ہڈی تک نہیں ملے گی اٹھارہ نمبر یہ پچھلے بارہ دنوں میں پونیا سانست پپو یادف کو ملی دھمکیاں اس سے پہلے بھی سانست کو لگاتار جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی رہیں جن کا سلسلہ تیرہ اکٹوبر کے بعد شروع ہوا جو لگاتار جاری ہے ہر بار دھمکی دینے والا خود کو لارنس بشنوی گینگ سے جڑا بتاتا جس نمبر سے دھمکی دی جا رہی وہ پاکستان کا ایک بار اردو میں میسج کر کے بھی دھمکی دی گئے تازہ دھمکی میں سانست کے لیے لکھا گیا ہے انجوائی اور لاسٹ ڈے اس کے ساتھ اس نے سات سیکنڈ کا بلاسٹ کا ویڈیو بھیجا ہے جس نمبر سے یہ میسج کیا گیا ہے اس کا نمبر پلس نو دو تین تین چھ شون نو چھ آٹھ تین سات سات ہے میسج پپو یادف کے پرسنل موبائل نمبر پر آیا ہے ویسانست پپو یادف نے کہا ہے کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں ایسی دھمکی سے نہیں جارتا ڈر نام کی چیز پپو یادف کے بھی تر نہیں ہوں نفرت نام کی چیز نہیں ہوں جھوٹ کا سہارا نہیں ہوں سچائی کے ساتھ یہ ہے سچ بولنے کی ہمت ہے اور انسانیت کو بچانے کی ہمت لرنے کی ہمت مرنے کا ججبہ ہے ایک لاکھ بار مروں گا آپ بے فکر ایک لاکھ بار آپ اس کی چنٹہ نہ کریں میں مرنے کی تیاری میں ہوں لیکن انسانیت کے راستے کمزور نہیں ہونے دوں گا جس کو جب جہاں مارنا ہمارے نشباکشم مطلب نشباکشم مطلب موسیقی 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 موسیقی